موسیقی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دکتی آنکھوں سنتے کانوں کے محمد عرفان کی طرف سے سلام قبول ہوں دوستو آج میں جو آپ کے لئے ریسپے لائے ہوں یہ بہت زبردست اور آسان ریسپی ہے اس کو بنانا بالکل آسان ہے میں آپ کو آسان طریقے سے بتاؤں گا آپ اس کو گھر میں ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا دوستو جو میری ریسپی ہے اس کا نام ہے مغلائی چکن مغلائی ہانڈی میں آپ کو اریجنل طریقے سے بتاؤں گا زبردست ٹیسٹ ہوگا بالکل مغلائی جو طریقہ ہے وہی طریقہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اریجنل ٹیسٹ آئے گا آپ میری طریقوں کو ضرور فالو کریں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد جلد میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں واج کریں اور اسے اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں ٹکن مغلائی ہانڈی بنانے کے لئے سب سے پہلے میرے پاس ہے تقریباً تین پاؤں میرے پاس برون لیٹس ٹکن ہے جس کو میں نے کیوب کٹنگ میں اس طرح میں نے کٹ لیا ہے اس کے بعد دوستو میں نے جو لیا ہے یہ میرے پاس دئی ہے آدھا کپ سے تھوڑا سے زیادہ میرے پاس دئی ہے آدھا کپ سے تھوڑا سے زیادہ میرے پاس یہ پیاز کا پیسٹ ہے انین پیسٹ ہے اس کے بعد دوستو یہ آئل ہے یہ آدھا کپ میرے پاس آئل میں نے لیا ہے اس کے بعد دوستو یہ کاجو کا پیسٹ ہے جس کو میں نے دہی میں ڈال کر اس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے اس کے بعد دوستو میرے پاس یہ بغیر کٹا ہوا یہ فل تھوڑا سے گرم مسالہ ہے یہ خوشبو کے لئے میں ڈالوں گا اس کے بعد دوستو لسن کٹی ہوئی کٹی ہوئی ادرک اس کے بعد دوستو کٹا ہوا گروہ مسالہ ہے اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں کٹی ہوئی دنیا ہے میرے پاس اس کے بعد لال مرچ پاورڈر ہے اور سالٹ کشمیری گول مرچ اس کے اندر ایک کریم جائے گی اور بلیک پیپر جائے گی بسم اللہ الرحمن 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 دوستو ایک نان سٹک پین لے لیا ہے میں نے اس کے اندر دوستو میں سب سے پہلے سال میں آئل ایڈ کرنے لگا ہوں کٹا ہوا لسن میں کٹا ہوا ادرک یہ بڑا زبرزر سلیور لاتے ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گا انین پیسٹ کور کر دیں گے تھوڑے دیر کے لئے گرم مسالہ یہ اسی پہنڈ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گا اب اس کو دوبارہ کور کریں گے اس کے اندر سالٹ ایڈ کر دیں گے لال مرچ دھنیا اب میں اس کے اندر چکن ایڈ کر رہا ہوں اس کو ہم کور کر کے تھوڑے کو کھونے نہیں دیں گے دیکھیں بہت زبردست چکن کا کلر آ رہا ہے جو گھی ہے یہ چکن سپریٹ ہو گیا ہے دہی ایڈ کریں گے سمجھ ہلا کے اس کے اندر جو کاجو اور دہی کا پیچ تھا یہ اسی پہنٹ میں اس کے اندر ڈال دوں گا کبر کر دیں گے اب اس کے اندر ہم کالی مرچ ایڈ کریں گے اور اس کے اندر یہ گرم مسالہ ایڈ کریں گے بیسے تو یہ جو ہنڈی ہے اس کو کچھی ہنڈی میں بناتے ہیں جو لاسٹ میں اس کے اندر تھوڑی سی ملک پیک کریم ایڈ کرنے لگا ہوں ملک پیک کریم ایڈ کریں گے ملک پیک کریم ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم جازی تر نہیں پکائیں گے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ چکن چکن بون لیس مغلائی ہنڈی بن کر تیار ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں دوستو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت دیکھتے رہیے میرا فوٹ ٹیوب چینل اللہ حافظ